موسیقی 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 چونکہ کوئی بھی اولاد نہیں دیکھنا چاہتی ہے اپنی ماں کا مرہا مو کہاں ہے کپڑے خوارے کے کمڑے میں کہن لے تم وہی جیپنا انشاءاللہ تیرے کپڑے بہت پسند آئیں گے بلکہ بہت خوش ہوگا باتانی انہیں کپڑے پسند بھی آتے ہیں کہ نہیں پاگل ہے تو میرے بچے جب خوشی سے دل سے کوئی چیز بنای جائے تو دوسرے کو بھی اتنی ہی پسند آتی ہے اواز میں آیا؟ بلکہ کبھی کبھی تو آدمی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے ہی لی اگر لو پاگل ہو جائیں گے تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ ہے ہی سیدھی ہے تو بہت وہ والا پاگل نہیں خوشی میں پاگل ہو جاتا آدمی خوشی میں چیخیں مارنے رگتا ہے تبھر بھے تب sucedredes آپ جیادہ چیخیں ہو کریں آپ اممم 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 بٹن بھی لگا خورا پاک گلا کاٹ گایا کیا آپ کیا ہے گلا میرا گلا کاٹ دے گی یہ تو یہ نہ کر یہ میرے ہونٹ ہے ہونٹ دور ہے گھرہ کرتا ہے میں کیا کروں تا ہی اوپر گل رہوں اپر گھر میرا بچہ لا کاٹ دے مڈا کاٹ دے میری لا کاٹ کر دے کاندان میں لا کاٹ دے کاٹ نہ وہاں سے سورا کر دے یہ کان کاٹ رہی ہے اماں چشما بھی نہیں لگا سکو آمы ارے تو شیروانی میں بیٹا ایسے کیونک جا کچھ اور کچھ اور کر لی گا ایسے کر کھیچ ہاformation بیٹا میں پولیس بولاتی ہوں پولیس بولا لropol شیروانی میں جہاں ہو رہا ہے کیا پولیس بولاؤں گی مرگا اللہ ابر Prayer اما کهانچی لئے ہاں ہاں کہانچی لئے کہانچی لئے کہانچی لئے کچھ میرا بیٹا مجھے معاف کردے میں نے تجھے کاتا مرا ہوا موں میں لائے اوہ کیا وہ نہیں ہے اوہ 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 تائی میں معاف ہی چاہتی ہے آپ کو میری وجہ سے پریشان نہیں ہوئی نا ارے اکبا بتا بھائی یہ تمہیں پہاکی سبیوکوف نے ہے کہ تم میرے لئے شہروانی سی ہو کیا آج میرا ولی ما ہے وہ میں نے فلم میں دیکھا تھا نا دولن اپنے دولن کی شہروانی خود سیتی ہے اگر ایسی شیر والی سی نہیں تھی تو احتیاطی طور پر ایک بیوہ کا غرارہ اپنے لیے بھی سی لیتی اندازے سے سی تھی نا اس لیے اندازے تمہارے سارے ہی غلط نکلتے ہیں اندازے اور یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے لی کام مت سیکھو وہ پتہ نہیں فلم کی ہیروں نے تو کیا کیا کرتی رہتی ہیں اب وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں بزار سے لائے تھا کہاں ہیں وہ تو میں نے دھو دیئے اچھا یہ اچھا پڑے وے تو میں نے دھو دیئے اچھا پڑے وے تو اس لیے دھو دیئے تو یہاں تو وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ صوفا پڑا یہ دھو دو یہ کالین پڑا دھو دو یہ بینٹ پڑا دھو دو وہ علماری وہ دھو دو وہ پردے دھو دو یہ اممہ ہے اس کو بھی دھو دو آپ کہتے ہیں تو جی میں وہ بھی دھو دوں گی اچھا اممہ یہ کین کور تم جس دن اس کے حتے چڑھ گئی نا یہ تمہیں دھو دیں گی تو دھو بھی تو کہے جا رہا وہ دھو ہی دیں گی تو وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی ہے شگوپتا اممہ اب اگر آپ نے یہ کہانا کہ تُو نے شگوپتا کی یہ بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا ہوا مو دیکھے گا تو میں اس دفعہ مرا ہوا مو دیکھ لوں گا سمجھ گئی نا شیروانیاں سنبا دو تائی انہیں شیروانی پسند نہیں آئی میں نے تیرے لیے نا کرتوہ سی ہے بٹنو والا تو تو پہن کے دیکھ لے پیٹا میں نے تیرے ساتھ کو بڑا کیا میرا بچہ میں تو تیرے ساتھ ہمیشہ اچھی رہی ہوں یہ جو میں نے ابھی دیکھا ہے جو تُو نے میرے اکلوتے بچے کے ساتھ کیا پیٹا مجھے معاف کر دے تیرے ہاتھ کا سلا ہوا میں کبھی نہیں پہنوں گی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے بلا بھی لو تھک گئی ہوں میں ہمی گرمی ہے ہمی گرمی ہے اچھا سنگی تاپی ہم نے آسکو رول نہیں دیا بچارے کو اتنا شاکے چھوٹا دے دیتی نا جو وہ کر رہے ہیں اسے وہ کرنے دو اچھا کر رہے ہیں بڑی گرمی ہوگی سنگی تاپی بیٹھے 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 سنگی تاپی ہمیشہ 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 دیر سے ہیرا تم پہلے آگی میرے دل میں تمہاری عزت ہے بیٹھے مجھے پتہ سنگی تاپی آج کے جو داپتے ہو رہی ہیں ڈاوڈور شاپنگ مجھے بھی تو محکا دیں کبھی تاکہ میں بھی آپ کی تاپ پہ آسکوں سنگی تاپی بیٹھے بیٹھے مجھے تو آپ گلے نہیں ملے مجھے بیٹھے سنگی تاپی بیٹھے آپ بیٹھے میں سب کے برابر سے کسی کے کم یا زیادہ نہیں ٹھیک میں تو ہوں ہی میرے خیال میں ہیرا کچھ کام کر لیا جائے ہاں ہاں جی بالکل ہاں روما آپ جو ہے نا ان کی ملازمہ بنی ہوئی ہے اور اپنے محبوب سے ملنے کے لیے نا یہاں آتی ہے ملازمہ وہ بھی اس کی ہے ملازمہ بنتی ہے میرے جوتی سنگی تو آپ ہی آپ نے تمہاری گھر کی ملازمہ دیکھی ہے اس سے تو بہت بہتر ہے اور یہ تو پھر فلم ہے یہ نانسنس تم اتنی بتمیزوں میں تم سے زیادہ سینئر ہوں تم ہی سواد کرو میرے سے سینئر ہو ماں نہیں ہو میری اور کیمرے کے آگے کوئی سینئر جونئر نہیں ہوتا ہو تو تم لڑکی لڑکی کیا عارت ہو جلدو ہی رہتی ہے اور جو تم نئے ہی رو آتے ہیں ان کے ساتھ جو پیر بنا لیتی ہو جادو ٹونے کرا کے آئی تھی نا تم بھی میرے پیچھے ملتان جادو ٹونے کرانے ملتان؟ میں نے کبھی تمہارے پیچھے آئی پیر تمہارے خود ہی ٹوڑ جاتے کس باز میں یہ لکھا ہوا ہے یو نانچنس ہیرا روما کیا ہوگی آپ لوگوں کو ذاتی لڑائی اپنی گھر میں لڑے کیا ہوگی کیا لوگ سوچیں گے سنگیتہ آپ بھی آپ بھی حق کا ساتھ نہیں دے رہی مجھے آپ کوئی سٹوری سناتی ہے اس کو کوئی سٹوری سناتی ہے اور ان میں ساری فلم اس کے ارگر گھومتی رہتی ہے ہیرا آپ اس طرح کی بات مجھ سے نہیں کر سکتی میں نے آپ کو ٹائٹل رول دیا ہے آج تک نہ آپ کو ایسا رول ملا ہے نہ ملے گا اور روما دس سالوں میں آپ نے وہ نہیں کیا جو میں نے آپ کو رول دیا اور اس میں آپ ہٹ بھی ہوئی ہیں ہاں خیر میں تو ہے ہی سب سے اچھی ہوں کیوں بان کر رہی ہو مجھ سے کیونکہ تم ڈیزارڈ نہیں کرتی ہاں سٹوپیڈ نانسنس پول زیادہ گڑھ بڑھنا کرو میرے ساتھ ٹیچر رکھ لیا انگریزیاں بولتی ہے تم سے سے زیادہ چھے انگریزی ہے میری تمہیں تو کوئی مبارک بات دے تم آگے سے کہتی ہو سیم ٹو یو تو اور کے کہتے ہیں یہی کہتے ہیں میں آج ہی تمہارے ساتھ کام نہ کرنے کا اعلان کرتی ہوں نانسنس چلو چلو ہمیں بھی کوئی شاک نہیں تمہارے ساتھ کام کرنے کا اور آپ پریشان نہ ہو سنگیتا پی ہم اس کی جگہ کوئی اور ہی ارون رکھ لیں گے نیاز چلو کننیس لے لیا تم نے میرے پرس میں رکھو ہد ہو گئی بھئی کوئی بات ہی نہیں ہم لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ساری زندگی ہی ہاں گزارتی ہی ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے جائیے جا کے پروڈیسر کو کہہ دیجئے وہ لے کر آئے میں ان کے پیچھے چڑھا لوں گے پیچھے میں نہیں جانے والی جائیے موسیقی 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 صرف موسیقی 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 صرف موسیقی موسیقی ہیلو میسٹر شرافت میں فلم سٹار روم آباد کرتا ہوں آہ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ سے میں نے ایک خوفیہ ملاقات کرنی ہے دیکھئے مسئلہ یہ کہ آپ سے کتنی بھی خوفیہ ملاقات کی جائے وہ اخبارات میں نہ جانے کیسے آجاتی ہے اس لیے ذرا آپ کو ڈر لگ رہا ہے نہیں ڈر نہیں لگ رہا وہ کل سے میرے الٹے ہاتھ کی ہتیلی میں خجری ہو رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیسے جانگے آنگے نہیں نو چی پوئے کبرایی مت میں آپ کو مو مانگی رقم دوں گی آپ پہلی مردم آپ کسی کو مو مانگی رقم دیں گی ادر ویز آپ تو مو مانگی رقم فلموں میں لیتی ہی رہی ہیں میں بہت پریشان ہوں اور آج ہی آپ سے ملنا چاہتی ہاں تو کوئی لو پرابلم ایک میں ہل کیجئے یہ فلم سٹار ہیلا کو کتنے بجے کا ٹائم دیا اس کو ام نے چھ بجے کا ٹائم دیا آور ما جی آپ سات بجے تشیب لے آئیے آہااااااا راہاا اوکے مسٹر شرافل بâئے سات بجے پل مسٹر روم Hah چھی بجے ہیرا آئے 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 مزے ہی مزے اور ہی ہیں نسٹی آئے گی بابا 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 ڈی ڈا ڈا سیکٹر صاحب آپ ذرا بار جائیں دونک آلے موبائل باند کر کے سلور والا آن سلور والا آن کرنا ہے مہاں جائے پلیز آن جی تو کیا خدمت تو جو اسمم وادے ممی کی لئے ممی کی لئے ممی تو آپ کی آئے نہیں آپ کے ساتھ شوٹنگ کے عادت پڑیمی نا جب بھی شوٹنگ پہ جاتے ممی کی لئے جوز ضرور مگواتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں جوز کے لئے آپ کے لئے کہہ دوں نی نی آپ اس طرح کریں نا پیک کروا دے میں ممی کی لئے لے جاؤں گی آچھا پیک کروا دے تو نا پربلم ہاں ایک کام کیجئے یہ دو بڑے گلاس جوز کے جو ہے نا ہاں وہ پیک کروا دے رکھانے کا ہے آٹومیٹک بی ٹی آئے بلاک کلر کی بلاک کلر کی آٹومیٹک بی ٹی آئے اس کے اندر پلیز تینکیو سلور بھی ہے سلور بھی آپ کے پاس آپ کو انشاءاللہ پیتل بھی آجائے گا لوہ بھی آجائے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے میس ہیرا کہ ہمارے کاروبال کے کچھ اصول ہیں کچھ اصول میں یہ بھی چیز ہے کہ آپ کو کسی کی تصویر بنانے سے پہلے یہ قائل کرنا پڑے گا مجھے کہ وہ چیز جس کی آپ تصویر بنا کے ختم کروانا چاہتی ہیں وہ معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے خطرناک نقصان دے ہیں تو میں آپ کے بارے میں اور روما کے بارے میں اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں جو نتیجہ میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں دونوں میں بہت زیادہ جالسی ہے آپ غالباً روما سے جلتی ہیں جلتی ہے میری بیوتی میں خود سوپر سٹاروں بھی میں کیوں جلوں گی کمال بات کرتے ہیں بہرحال ایک اپنے پر کام کا اصول ہوتا ہے آپ لوگ اتنے ان کے خلاف بیانات دیتی ہیں لیکن وہ آپ کی سینئر تو ہے نا سینئروں نے کہ یہ مطلب تو نہیں کہ جونئر کو آگئی نہ آنے دے جیسا کہ وہ کہتی ہیں اور میں نے اخبارات میں بھی پڑھا ہے کہ آپ کو فلم سازوں سے ہدایتکاروں سے ان سب سے مل کر ان کو گھر بلا کر اور ان کو سمجھا بجا کر ان کے اچھے اچھے سینز اور ان کے گانے نکلوا دیتی ہیں گانے راکویل ہیں نا تو سینسر میں نکل جاتے ہیں اب اس میں میرا کیا قصور ہے آہ یہ بات تو ہے بہ آپ کا کیا قصور ہے اچھے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کمس کم اس کے روما نے ایک سٹائل تو دیئے نا انڈسٹری کو ایک نیا سٹائل روما نے سٹائل دیئے اس کو تو کپڑے پہننے کی تمیز ہی نہیں ہے میں نہیں سب کو کپڑے پہننے سکھائے تھے کیا ڈیلے ڈالے کپڑے سب پہنتی تھیں میک اپ تک کرنا نہیں آتا تھا آپ کو یاد نہیں ہے کمر میں باندنے والی چیز سر میں باندھنے والی چیز ہاتھوں والی کانوں میں پہننے والی چیز کیا آپ باتیں کر رہے ہیں اسٹائل تو میں نے دیئے اسٹائل آپ نے دیئے یہ واقعی میں پہلے ہیروں نے کو کچھ اتنا آتا پتہ نہیں تھا بیچاری یہ کی جگہ کھڑے ہوگی سارا کام سارا گانا وہی کرنے تھی تھی لیکن پھر بھی ایک بات آپ مجھے اور بتا کی اگر ہم روما کی تصویر بناتے ہیں اور روما نہیں رہتی تو کیا فائدہ ہوگا اس کی نہ ہونے سے کیا اچھی فلمیں بننے لگیں گی معاشرہ صدر جائے گا آپ کو کیا اس سے پرافیٹ ہوگا دیکھیں جی اس لڑکی نے ہم پاگل کر دی ہم سب متمین ہو جائیں گے انڈسٹری پر سان ہو جائے گا گرے لڑکی سے مارا پوچھا چھوٹ جائے اچھا لیکھیں آپ اس کی تصویر بنا دیں بڑا آپ کا سان ہو آپ بے فکر ہو جائیں ہم تصویر بنا دیں گے آپ کو متمین کر دیں گے آپ کو متمین کر دیں گے گاڈ برامیس گاڈ برامیس گاڈ برامیس گاڈ برامیس دیکھ لے باپ شاہر دیکھ لے باپ ہاں میں دیکھ لوگا سمسل مصدر دیکھ لے گا باہر میں آپ کو یہ ایک سمجھ لیجے کہ ایک ڈیٹیل ہے اس کے اندر ہمارا سال ٹاریف ہے ہمارا اس کو آپ کو ایر دنگر میں چلے جائیں اس میں پڑھ لیجائے کہ کس ریٹ کے اوپر آپ کو یہ تصویر بنوانا چاہتی ہیں اور کس طریق سے بنوانا چاہتی ہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں تھلدھلی کر کے ان کو ختم کریں یا ان کے جسم کے کچھ حصوں کو معذور یا ان کو بے کار کر دیا جائے زبان بن کر دیں آنکھ آنے کر دیں کچھ اس طرح کا جو جو وہاں آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کو ٹک مار کر دیں تو پھر آپ کا کام ہو جائے گا یہ تو میں پہلت ہوں تو میں دیا جائے گا لیکن آپ اس سے پھر سے گھر پرمیس کریں گے آپ یہ کریں گے جیو تو آپ نے آئے نا کبھی گھر کھانے میں ٹکی بات ہے ہمیں متماین ہو جائے آپ متماین ہو جائے دیکھیں شرافت ساں دیکھیں شرافت ساں خدا خدا سب آگئی ہیں کون میری بلنہ سب وہ جن کی میں بچپن سے فلمیں دیکھ رہی ہوں جن کی میں اتنی بڑی فین ہوں کون کون سب فلم سٹار روما اوو نو روما روما آگئی اکسا پچھا گئی روما میری کلی کلی رنگت کا نام ہے روما روما دیکھو دیکھو آئے نہیں روما کو یہ مت بتانا کہ اس کی آنے کی ویشترہ ایموشنل ہو گیا تھا سب وہ اتنی پیاری لگ رہے ہیں اتنی پیاری لگ رہے ہیں میں نے تن سے یہ پی پوچھ لیا کہ انہوں نے ڈریس کہاں سے بنوائیا ہے اینی تمہیں کام کرو انہیں بڑے اچھے طریقے سے اندر لے کر آؤ میں ان کو ریسیو کرتا ہوں روما 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 تم میری دفتر میں آگئی میری کسمت کو بنے گئی روما وارکم وارکم میس روما نصیب جاگ گئے ہمارے دفتر کے آخر شیف میں آئے جواب تصویروں میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر تو آپ ٹھیک پوچھیں ہمارے کمپنی کی جانے سے آپ کو مشاہل دیں ویلکم دن یہ آپ کی بہت بڑی فین ہے میڈم میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں میڈم بڑی فرمیند میڈم مجھے بڑی مجھے اور آپ؟ اب میرے پاس بی ایم جب لیو ہے یو نو بی ایم بی ایس تو پیچھے رہ گئی ریلی؟ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہو گئی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ کس نے آپ کو انگریزی سکھائی ہے کون ہے وہ؟ آفیس ہے ناچ بو آئے اسکیوز آ پلیس آ پلیس آپ کھولیں میک اپ میں خلل واقع نہیں ایک باپ مجھے اور بتائی کی سنا ہے کہ ایک ڈیریکٹر سے آپ کی لرائی بھی ہو گئی تھی پیشلے دنوں آپ نے کہا تھا کہ جو وہ دوسری ہیروین ہے اس کے اوپر کوئی گانہ پکچرائز نہ ہو سارے گانے مجھ پر پکچرائز کر دو اور اس لڑکی کو گونگا کر دو فلم میں یہ صحیح ہے کیا؟ میں ایسا نہیں کرتی؟ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ یہ تو خود فلمسازوں ڈیریکٹروں کے گھر جا کے ان کو کہتی اس کے سین کارتو اس کے گانے کارتو ای چوٹ پودا مجھے تو چیزیں پودا نہیں کرتی دیکھ آپ کا جھگڑا مسلسل چلا رہا ہے فلمسازوں سے ڈیریکٹر سے آپ تیک ہی ڈیٹ مختلف لوگوں کو دے دیتی ہیں جس کی ورے سے شیٹنگز کا پرابرم ہوتا ہے فلموں کا نقصان ہوتا ہے می گوڈ مستر شرابت آپ کی کسی باتیں کر رہے ہیں میرا جو سیکریٹری ہے وہ ساری ڈیٹس ٹائری میں لکھتا ہے میری کبھی اسی پروگرم نہیں ہوئی آپ کی فلم انڈسٹری میں آنے سے فلم انڈسٹری کو کیا فائدہ ہو کپڑے پہنا روما نے سکھایا میک اپ کرنا روما نے سکھایا آپ نے پہلے ان کا میک اپ نہیں دیکھا تین تین رنگ نیلے پیلے ساری اہل لگا لیتی تھی ریمبو بنا لیتی تھی لیکن اس کے باوجود اگر آپ پرانی فلموں کو دیکھیں پرانی ہیرینز کو دیکھیں تو وہ بغیر میک اپ کی بھی ان کی چہرے پر کتنا نور ہوتا تھا قسمت قسمت کی بات ہے اب تو نور صرف ایک ہی کے پاس ہے ظاہر ہے ہر ایک کے پاس تو نور ہو نہیں سکتا بیری نوچ اچھا روما جی بات یہ ہے کہ آپ کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تصویر بنانی ہے ان سب کی گروپ پوچو بنا دے اور میری جان چھڑا دے ان چڑیلوں سے مو مانگی رکم ملے گی آپ کو کس کی تصویر سب سے پہلے بنانی ہے ہیرا کی ناک میں دم کر دیا اس لڑکی نے نا پراپلم تصویر کل سے شروع ہو جائے گی ایڈوانس آپ کا پہنچ چکا ہے باقی رکم مو مانگی رکم ملے گی کہا روما کبھی چوچ نہیں بولتی یہ دنیا جانتی ہے یہ دنیا جانتی ہے اب میرا حلو مجھے چلنا چاہیے ہاں آپ مجھے پہ پہ چھوڑائیں واہ ایڈوانس 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 تو ہمارا سارا کچھ تائے ہو گیا آپ ایڈوانس شرافت صاحب آپ نے میری ڈاون کمیگ فل دیکھی ہے ڈاون کمیگ آپ کمیگ مجھے پہنے والی فل ایڈوانس کونسی فل ماری آپ کی شکار مجھے سمجھ آگی میں نے دواز بھی دے دیا شرافت صاحب کو میں سمجھا دیا انہیں گھار پرامیس کر لیا بابی گھار پرامیس کر لیا گھار پرامیس کر لیا پرکی بات سیرا روما جی آپ مجھے 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 اتنی پسان دیں اور آپ کی آنکھیں مجھے بھی ہیرا تم باقی ہیرا لگتی ہو مجھے آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر مجھے پھرا ان کے زمانہ یاد آگیا کلو پیچھرا بھی اپنے سامپوں سے اسی طرح پیار کر لیا مجھے اتنی پسان دیں اتنی پسان دیں اتنی پسان دیں ہوں اور یہ ان کا سیکری ہے یہ میری شوٹنگ چھوڑ کے آگئی ہیں اور مجھے لاکھوں کا نقصان ہوگا ہے یہ جو ہے ہے یہ ایک منٹ ہے یا اس نے سر لاکھوں روپیاں کما کے میرے گھر کے سامنے کوٹھی بنوالی ہے اور میں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور میں گنگان ہوگیا یہ اپنے اپنی قسمت ہے ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ پلیس آپ کون ہے بھائی چودری صاحب آپ کون ہے ہے جنرل اسو جی آپ مار کے نمائن دیا آتو کیا مسئلہ کیا ہو کیا ہو چودری صاحب آپ نے شاید فاروقی صاحب کو نہیں پیچھانا یہ اس شہر کے مشہور مسور ہیں نوس مشور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب یہ کسی کی تصویر بناتے ہیں وہ شخص مر جاتا ہے میں سمجھ گیا ان دونوں کی دشمنی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصویریں بنوا رہی یہ چھوٹ ہے یہ ایک بڑی خبر ہے اور ہرونس کی دشمنی انتہا کو پہنچ گئی ہے میں سرو ماں جی میں سیرا آپ دونوں بتائیے کہ آپ ایک دوسرے کی تصویر بنوانے کے لیے یہاں نہیں آئی ہے بلکل نہیں نہ چھوٹ پول رہے ہیں نونسنس دیکھیں شرا حافظ صاحب آپ ہی بتائیں سچ کیا ہے نہیں نہیں یہ تو ہے کوئی یہ دوسرے کے بارے جان چھلکتی ہے دوسرے کی سہلیہ ہے یہ روح ہے تو یہ جسم ہے یہ جسم ہے تو یہ روح ہے یہ نیرے میں تو وہ پوزیٹیو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کوئی ایسا مرسلہ تصویروں والا نہیں ہے بھائی باقی ہوئی ہے کہ یہ دونوں تو ہماری فلم میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ ایک فلم بنا رہے ہیں آؤ سچی بولے اس میں ان دونوں کو ہیرون کاست کیا ہے مگر یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرتی ہیں آؤ کس نے کہا میرے چوٹی بہن لیٹل سسٹر سوال سسٹر اللہ ایسا پیار روما جی تو ہمارے ملکہ سرمایا ہے ساری انڈسٹری نے کام ہی ان سے سیکھا ہے ہم تو ان کے جونیارے ہم بھلا یہ کہہ سکتے ہیں میں تو ان سے اتنی امپریس ہوں ان کو اتنا فالو کرتی ہوں ان کے نقشے قدم پر چلتی ہوں جہاں جہاں ان کے قدم گئے وہاں وہاں میں پانچی ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ جہاں جہاں میرے قدم گئے تم وہاں وہاں ہی پانچی ہوں بہت اب کہاں سے نگلیا اور کہاں پانچی بات نگلیا تو پھر آپ پانچی گیا دیکھیں جو خدا گوا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بعد کہہ رہی ہوں گارڈ پرامیس کر رہی ہوں کہ میں تو ہر وقت روما جی کی کامیابی کی دعائیں مانگی ہوں واہ کیا پیار ہے اللہ کیا پیار ہے میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں تو میری عمر بھی لگ جائے میں دو دن سال کا کیا کروں گی وان تو ناظر روما جی میری واقعی یہ دعا ہے کہ میری نہیں بلکہ ہم سب ہرونوں کی عمر آپ کو لگ جائے آہ زمب آمین منظر نظر آئے جو